اسلام علیکم ویڈیو میں پولٹری برڈز کے لیے ایویون کیپسول کے استعمال کے حوالے سے قیمتی معلومات شیئر کی جائیں گی بریڈنگ کے مسائل ہوں یا مرگیاں انڈے نہ دیں انڈو کی ذرہیزی کا مسئلہ ہو یا ذرہیز انڈو سے چوزو کا کم تناسب حاصل ہو رہا ہو تولیدی نظام حراب ہو یا مدافتی نظام کمزور ہو لنگڑا پن ہو یا انڈے کا چھلکا کمزور ہو تو دیکھ بال میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ ایویون کیپسول استعمال کروائیں کیونکہ مرگ بانی سے وابستہ حضرات کے پرندو کے لیے ایویون کیپسول کی بہت زیادہ اہمیت ہے مختلف پیکنگز میں دستیاب ہونے والے ایویون کیپسول جانداروں کے لیے ویٹمن ای کی فراہمی کا محصر ذریعہ ہیں اس کے علاوہ متوازن خوراک سرج مکھی کے بیج اور دیگر بہت سے فونڈ سے بھی ویٹمن ای مہیا ہوتا ہے ویٹمن ای کے اس ذریعے کو یعنی ایویون کیپسول کو مختلف مسائل سے بچاؤ یعنی پرہیز کے طور پر بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور بطور علاج مالجہ بھی لیکن دونوں صورتوں میں ایویون کیپسول کی مقدار الگ الگ ہوگی مرگیوں اور دیگر پورٹری برڈز کو ایویون کیپسول استعمال کروانے کے لیے خوراک میں مکس کر کے کھلانا سب سے بہترین طریقہ کار ہے ایویون کیپسول کی مختلف پیکنگز جیسا کہ ایویون چار سو میلی گرام ایویون چھ سو میلی گرام وغیرہ بہ آسانے مییسر ہو جاتی ہیں حفاظتی احتیاطی تدابیر کی طور پر ایویون کیپسول استعمال کروانا چاہیں تو ڈیڑھ کلو خوراک میں ایک کیپسول ایویون چار سو میلی گرام شامل کریں گے ایویون کیپسول ایسے غزائی جناس کے ساتھ مکس کر کے پرندو کو کھانے کے لیے دیں جن میں لکورڈ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اگر ان مسائل سے نجات دلوانے کے لیے ایویون کیپسول استعمال کروانا چاہیں جن کا پہلے ذکر کیا گیا یعنی بطور علاج معالجہ تو ایک کیلو غزہ میں ایک کیپسول شامل کر کے کھلائیں مطلب اگر آپ کے پاس بیس برڈز ہیں سو گرام یومیا کے حساب سے دو کیلو گرام خوراک کھلاتے ہیں تو دوپہر کی ایک کیجی خوراک میں ایک کیپسول ایویون چار سو میلی گرام اچھی طرح سے مکس کر کے دیں اسی ترتیب کے تحت پرندو کی تعداد اور ان کی خوراک کے حساب سے کیپسولز کی مقدار رکھیں اگر ایویون چھے سو میلی گرام کیپسول دستیاب ہو تو بطور احتیاط سوا دو کیلو خوراک میں ایک کیپسول ایویون چھے سو میلی گرام مکس کر کے کھلائیں اور علاج معالجہ کے لیے ڈیڑھ کلو گزہ میں ایک ایویون چھے سو میلی گرام کیپسول مکس کر کے دیں اس کیپسول کو گزہ میں شامل کرنے کا مکمل طریقہ کار آپ کو آنا چاہیے ساف سوتری جگہ منتحب کریں یا پھر پولیتھین شاپر وغیرہ کو استعمال میں لائیں ایک وقت میں جتنی گزہ کھلاتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ علادہ کر لیں علادہ کیے ہوئے حصے پہ ایویون کیپسول ڈالیں جیلیٹن کیپسول میں سے لیکوڈ نکالنے کے لیے یہ والا طریقہ کار اپنائیں پچیس سے تیس فیصد خوراک کے ساتھ کیپسول مکس کرنے کے بعد اسے بقیہ غزہ کے ساتھ اس ترتیب سے شامل کریں دوبارہ مکسنگ کریں اور اپنے جانداروں کو کھانے کے لیے دیں لگاتار چار دنوں تاکھ اس عمل کو جاری رکھیں اسلام علیکم